سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی ہوتیں سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب نے ایک آواز میں پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا نور اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاب فرمایا مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی مادنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں ننی منی بچوں اور یہاں موجود پیارے پیارے ننے منے چھوٹے بڑے سارے قسم کے مکس بچوں کیسے ہیں آپ مائک مائک دے دیں بھائی مائک مجھے دے دیں مائک آپ کا گھر سے لائے یہی کہ مائک ہے نا تو ایک دوسرے کو بھی دینا مجھے بھی دینا ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک کیسے ہیں بولی نہیں چلیں سے پوچھ لے کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں اور آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں یہ دیکھیں کتنی آواز آئی اتنی آواز ہے آپ کے آواز ہے تو اتنی آواز سے بتانا کیسے ہیں یہ پاؤں کہاں جا رہے میرے بچے پاؤں تھوڑی لانے جی نہیں اچھا نام کیا یہ تو بتا دے علی ایدر علی ایدر اببو کا نام فیضر اند اٹھاری اور آپ کا نام چاچر لچا کیا نام ہے چاچر لچا جی یہ بولے اس کا نام ہے جعفر رضا ادھر آئے ادھر آئے چل کے آئے اٹھر آئے کیا کہہ رہی ہے یہ بولے اس کا نام ہے جعفر رضا تو بولو نا آپ باتاؤ نام صور سے بولو ایسی بولو باہی کہ وہ بولے جعفر رضا لنے نام بتا دو جعفر لام بتا دو بول دو بول دو بول اللہ توں ہو بول اللہ توں ہو کیسے بول لیں بولے کیسے بول لیں آئے اے ایک نہیں لیا بولو تیز بولو Jafar تیز بولو جا چل دے چل اچھا ابو کا نامتہ دے اچھا پرگرام پتہ کیا ہے پرگرام پتہ ہے نہیں چلے ابھی تھوڑی دن میں بول لیں گے نا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاں بھی یہ لیں آپ کو مائک توفے میں نہیں مائک بول رہا نا آپ کا تو یہ تو ان کا ہے یہ آپ کا لیے صحیح ہے نہیں نہیں لے رب آپ ہی لے لو جی تو پیارے پیارے بچوں پیارا سا پرگرام شروع ہو چکا ہے سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو اس میں بہت ساری باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ مل بات کے ٹھیک ہے بھئی تو آپ یہاں بھی بچے موجود ہیں پیارے پیار سے آپ کو بچے نظر آ رہے ہوں گے گھروں پر بھی پیارے پیارے بچے موجود ہوں گے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں کالز کرنی ہے کالز کر کے بھی آپ ہم سے اچھی باتیں کر سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو ہمیں سنائیں جو آپ کو یاد ہو ہمیں سنائیں اور آپ کو سوال ہم دے دیتے ہیں سوال کسی کے پاس ہے کوئی حسن سا سوال ہے بچوں کے لیے نہیں ہے چلے ہم ہی دے دیتے ہیں آپ نے یہ بتانا ہے مسلمانوں کے چار خلافہ ہیں خلافہ راشدین جنہیں کہتے ہیں یہاں پرنام پتا ہے کسی کو مسلمانوں کے چار خلافہ نہیں کسی کو نہیں پتا ہاتھ اٹھ گئے بھائی دو تین اٹھ گئے اور باقی تیم اے سے کوئی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کونسی تیم اے اور یہ کونسی ہے زور سے ٹیم اور اور اس میں کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور ادھر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس ٹیم بھی تو بڑی ہو گئی تو یہ تو کونسی ٹیم جیتے گی بی جیتے گی نا بڑی ہو گئی تو آپ ہو بھی تو زیادہ نا یہاں تو کم ہو گئے ایک کو ہٹا دیں کہاں گھر پیش دے ایک کو ہیں کون گھر جائے گا سب نے پروگرم میں شامل لینا ہم کسی کو بیجتے دوڑی ہیں جو گھروں پر بھی ہیں آپ بھی آگئے ہیں تو آپ یہیں پر جمعے رہیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ کو ہم سوال دے رہے ہیں مسلمانوں کے جو خلفہ ہیں چار خلفہ ان کے نام بتانے ہیں تو اب آپ کے لیے دیکھیں یہاں پر بھی جو بچہ ہیں ان میں کچھ کو پتا ہے کچھ کو ہو سکتا ہے گھبرا رہے ہوں کچھ ہو سکتا ہے کنفیوز ہوں کیا ہو گیا مائک میں بتا بھائی ادھر بھی نو ہے ادھر بھی نو ہے کیسے نو ہے ادھر آٹ ادھر آٹ تو ادھر آٹ ہے نا آپ کو تھوڑی ملائیں گے آپ ٹیم میں تھوڑی ہیں بھائی آپ تو کلام سوڑ یہ ایک زیادہ ہے نا چلے کوئی بات نہیں خیر تو ہو سکتا ہے بعض کو پتا ہے جیسے پتا بھی ہے ہاتھ اٹھا رہے بھی ہم نے پوچھا نہیں ان سے بعض کو نہیں پتا ہو سکتا ہے باز کنفیوز ہو رہے ہوں تو آپ نے جلدی سے کال کر کے ہمیں بتانے ٹھیک ہے خلفاء راشدین کے نام یہ مسلمانوں کے بچے بچے کو پتا ہونے چاہیے اور ان کی ترتیب بھی پتا ہونی چاہیے تو آپ نے بتانی اس میں نیت کیا ہوگی کہ یہاں بچوں کو بھی پتا چل جائے گا اور بھی دنیا پر میں نہ جانے کہاں کا دیکھ رہے ہو تو ان کے علم میں نہیں ہوگا تو ان کے علم میں کو سواب بھی ملے گا باقی چینل آپ کا ہے کٹز مندی چینل آواز کم ہو گئی آواز کم ہو گئی کٹز مندی چینل آواز کم ہو گئی آوہ یہ یہ بھائی بس اتنی بھی زیادہ نہیں کہ گھر جاؤ تو گھلائی خراب ہو چکا ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھے اچھے سے سیگمنٹ بھی ہوں گے ٹیم اے اور بی کا تھوڑا سا مقابلہ بھی ہم کرائیں گے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں کلام تو آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کلام کی طرح سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو اللہ علیہ کیوں رسول اللہ تیرے ٹکڑوں اسے پلے غیر کے ٹھوکے پہ نہ ڈال جڑکی آنکھا ایک آنچھو جڑکے صدقہ تیرا جڑکی آنکھا ایک آنچھو جڑکے صدقہ تیرا تیری سرکار ملالا رضا اسے کو شفیم جو میرا گاس ہے اور لانڈلا بیٹا تیرا جو میرا میرا گاس ہے اور لانڈلا بیٹا تیرا سلاللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وصل علیہ کیا حبیب البلا ملحبہ 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 جج جج چلیں گے شہے افرار کے پاس جو چلیں گے شہی ابرار کے بار سن انشاءاللہ ہاں پہنچ جاں گے سرکار کے بار سن انشاءاللہ ہاں پہنچ جاں گے سرکار کے بار سرکار کے پاس پیش کرنے کے لئے کچھ ہیں نہیں بدکار کے پاس ہاں پہنچ جاں گے سرکار کے پاس ہاں پہنچ جاں گے سرکار ہاں پہنچ جاں گے سرکار ہاں پہنچ جاں گے سرکار کے پاس جے کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا آقا میں گناہگار میں گناہگار 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 گناہوں کے سوا کیا لاتا میرے بوں پر ڈال لکھئے پر ڈال پر ڈال پر ڈال پر ڈال پر ڈال مجھ کو اچھا میں ڈال رکھا ہے میں گناہگار گناہگار کیسے کیا لاتا گناہگار 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 مجھ کو اچھا کر کے تُمارے گناہگار تم کا ہوتا عمل میں آیا تم پے کڑو ڈھوڑ دھوڑو میں گناہ گناہ ہوں کیسے وہ کیا لاتا میرے آمد کی وہ کرتے ہیں پردہ پوشی میرے ہر آمد کی بکی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے آنکھا میں گناہ گا رے گناہ کے سوا کیا لاتا نیکی جان ہوتی ہیں سر کارنے کو کار کے پار نیکی جان ہوتی ہیں سر کارنے کو کار کے پاس انشاءاللہ ہاں پہنچ جان ان کے سر کار کار کے پاس آنکھ جب گم خزر را کا نظر را کر لے آنکھ جب گم آنکھ جب گم آنکھ جب گم خزر را کا نظر را کر لے دم نیکل جائے میرا آپ کی دیوار رے کے پاس ہاتھ ہاتھ کر دو مدینہ کی اجازت یا رسول اللہ اور کروں میں ساز گم پد کی سیارت یا رسول اللہ پھر گم پد کی ہم کو بلانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا ہم بھی دیکھیں گے آنکھ جاں جاں گوں بد خزرہ آقا نظارہ آقا نظارہ کر لے تم نکل جاں اے میرا پے کے دیوار کے پاس کبر میں یوں ہی نکی رو نہیں آیا ان کی ان کی قبر میں یوں ہی نکی رو نہیں آیا ان کی اے گھلو نمی کی سند کھلو تار کے پاس کھلو کھلو نمی کھلو کھلو مجھ 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 کھلو کھلو مجھ اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ واز عزو پیارے سے بچے سنا رہے تھے مدنی مقصر آپ نے ساتھ میں پڑھنا ہوتا ہے لیکن آپ لگ رہے کہیں گم ہے صحیح سے بہرنا ہے پاؤنیٹ اٹھانے بار بار ٹھیک ہے اسے نیخ آل اٹھائی ہے میرا نام آدل اٹھائی ہے چیک ہے گزر ہو جائے پیرا بھی اگر تیوہ کی گلیوں میں تو تاری زندگی تر دوں بسر تیوہ کی گلیوں میں محمد موندہ پاکے دی جو میں ہری آن کی پرنم ہے یہ دیکھا ہے محبت کا اثر تیوہ کی گلیوں میں یہ دیکھا ہے محبت کا اثر تیوہ کی گلیوں میں آمین زبردست زبردست ہیسی کلام آپ نے کل بھی کال کر کے سنانا ہے جی نیکس کال کس چیز کی دعا سنائی انہوں نے پتہ ہے سب کو پکی بات ہیں جی نیکس کال میرا نام محمد واقعی ستاری ہے میں لہور سے ارز کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صلیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمانہ گری رضی اللہ تعالی عنہ توجہ حضرت علی المتظر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ خیرہ آمین سوال کیا تھا ہمارا یاد ہے خلفہ راشدین کے نام بتانے مسلمانوں کے چار جو خلفہ ہیں تو انہوں نے وہ نام بتایا ہیں سنے کسی نے توجہ سے سن لیے یاد ہوگا ہے ابھی ہوئے ابھی دوبارہ بھی آئے گی کال لو اور سن لیجیے گا توجہ سے ابھی کچھ کی توجہ ہے کچھ کی نہیں ہے جی نیکسٹ میرا نام محمد واقعی ہے میں ابتباد سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو نہ سنا ہوں گا ٹھیک ہے سوال کا جواب نہیں سنا رہے ہیں دین سے یوں ہی نہیں ملکے میرے آقا کا روز عمرین میں ہے حدین کی جار بنا کیسے کچھ میرا دین اور دنی عمرین میں ہے آمین ماشاءاللہ جی نیکسٹ کال میرا نام محمد معزد تاریہ میں کمبر سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو تیسرا کلمہ سنائیں گا تیسرا کلمہ تمجید تمجید مانے بزرگی سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ و اکبر و لا حول و لا قووة الا باللہ الالی العظیم دعوات اسلامی زندوات خیرت مدنی چینل حمار مدنی چینل علی العظیم ہوگا نا جی نیکس کال شاہ زمان اتاری ہے شاہ زمان اتاری ہے میں آج آپ کو ایک خیر سناؤگا جو کونچا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے ہوتوں پہ آیا وہاں آمان دون کی کیا حسیت جہاں آجان اٹھا نیکس جی چاہتا ہے وہ شہن محمد جہاں مصطفیٰ ہے سبحان اللہ وہی گھر بنا نیکس جی چاہتا ہے جواب اللہ خیر آمین لیکن سوال کا جواب نہیں آیا سوال کا جواب بھی دینا تھا نا بھائی دیکھو میں یاد کراتا ہوں مسلمانوں کے جو چار خلافہ ہیں ان میں پہلے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کون ہے پہلے حضرت ابوبکر آمین المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق کون ہے دوسرے حضرت اور تیسرے ہیں حضرت عثمان غنی تیسرے ہیں حضرت اور چوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ کون ہے چوتے ہیں حضرت آپ بھی ٹیم اے سے چھوٹے چھوٹے بچے جائیں آپ بھی کھڑ ہو جائیں آپ بھی کھڑ ہو جائیں یہ چھوٹے چھوٹے سب نے کھڑ ہو جائیں ٹیم بھی کے آپ بھی کھڑ ہو جائیں کھڑ ہو جائیں آگے 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 آجائے بھائی آجائے ادھر 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 ان کے ساتھ لائن بنا لو میرے بچوں آجائے چلے آپ بھی یہاں پہ آجائے تھوڑے سے آپ بڑے ہوگئے خیر کوئی بات نہیں چلے جی تو مسلمانوں کے چار خلافہ نام یاد ہوئے مائک دو بھائی نام یاد ہوئے مائک پکڑو مائک پکڑے ادھر والا مائک آئے یہ رہا ہوئے نہیں چلے یاد کرتے آپ بیچ میں آنا آپ یہ لے لیں حضرت ابو بکر پہلے حضرت ابو بکر آپ نے نہیں بولنا یہ بولیں گے مائک اوپر کر کے پہلے حضرت ابو بکر دوسرے حضرت عمر تیسرے حضرت عثمان چوتھے حضرت علی مائک پکڑ لیں ہاں بھائی پہلے حضرت ابو بکر دوسرے حضرت عمر تیسرے حضرت عثمان چوتھے حضرت علی حضرت علی ٹھیک ہے بھائی ابھی یاد ہوئے کچھ کچھ یاد ہوئے ہاں بھائی پہلے حضرت ابو حضرت ابو بکر ہاں حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق ضاب ارداز یہ کون سے خلیفہ ہیں پہلے کون سے پہلے ہم مائک پکڑ لیں پہلے حضرت آپ تو اپنا ہی نام نہیں بتا رہے تھے چلے ابھی بول دیں ابو بکر کون ابو بکر ہاں دوسرے حضرت عثمان عمر 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 اور تیسرے انہوں نے نام لیا ہے عثمان اور چوتے عزت علی ضاب ارداز کیا بات ہے بھئی یاد ہوئے یاد ہوئے پکڑو مائک تو پکڑو مسکرات ہیں نام کیا آپ کا نام کیا ہے محمد اشغف اور آپ کا نام حسنین بھائی 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 آپ تو مسکرات ہیں ماشاءاللہ حسنین کیا بات ہے جی ابھی یاد ہے ابھی دھرائیں گے توبارہ سے پہلے خلیفہ حضرت ابو حضرت ابو بکر زور سے حضرت ابو بکر آپ نے نہیں آپ نے خالی حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر دوسرے برابر والے سے پوچھ لیں کچھ آپ کو پتا ہے مائک دے دیں مائک دے دیں ان کو دے دیں آپ ہی لے لو دوسرے عمر تیسرے عثمان چوتے علی رضی اللہ تعالی انہم ٹھیک ہے یہ اب کچھ کچھ یاد ہوئے کچھ کچھ یاد نہیں ہوئے ہوں گے آپ چلے ایک اور ہم سیگمنٹ کرتے تھوڑا بچوں والا بچے تھوڑے پہلی پہلی دفعہ ہے نا چھوٹے والے بڑے والے تو آتے رہتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہاں آپ کا بھی ہوگا آپ کا بھی ہوگا غمدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے بھئی تو پہلا ہم چامل کرتے ہیں جو آسان ہیں یاد رکھیں اور بتائیں ٹھیک ہے بھئی کچھ یاد رکھنا اور بتانا ہے کچھ یاد رکھنا اور بتانا ہے جی پہلا سیکمن ہے یاد رکھیں اور بتائیں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سیکھو جی اب میں کراؤں گا آپ لوگوں کو کچھ جملے یاد ٹھیک ہے کیا کراؤں گا کچھ جملے یاد کراؤں گا اور اس کے بعد آپ نے وہ مجھے سنانے آپ ہیں ٹیم اے کون سی ہیں ٹیم اے ہاں اور آپ ٹیم بی کون ہارے گا ٹیم بے اے ہارے گی ہار رہی ہے بھئی مان لیا ہار نہیں ہار گئے تو کون ہارے گا ٹیم بی بی ہارے گی اے کون ٹیم بے ٹیم بی کون سی اے اچھا چلیں بھئی ابھی یاد دے دیکھتے ہیں آپ دیاد کون کرتا آپ لوگوں نے نہیں بولنا ہے ان کا ان کا مقابلہ ہے صحیح ہے بھئی آپ کا پہلا جملہ ہے مسیبت آنے پر بولیں سب ملکے بولیں مسیبت آنے پر شکوا شکایت نہیں کرنا چاہیے شکوا شکایت نہیں کرنا چاہیے یہ ہے مسیبت آنے پر مسیبت آنے پر شکوا شکایت شکوا شکایت نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یاد ہو رہا ہے مسیبت آنے پر مسیبت آنے پر شکوا شکایت شکوا شکایت نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے حسد نہ کرنے سے سکون ملتا ہے حسد نہ کرنے سے سکون ملتا ہے حسد نہ کرنے سے سکون ملتا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ دو جملے ہو گئے ہو گئے پہلا تھا مسیبت آنے پر شکفہ شکایت نہیں کرنا چاہیے دوسرا حسد نہ کرنے سے سکون ملتا ہے آپ یاد ہو گیا ہوا ہے اب آپ لوگ کی طرف آوں گا میں سنانا ہوگا یہ اپنی دنیا چلیے کہیں چلے بھائی پہلے کونسی ٹیم کے پاس چلیں بی اے اے کے پاس چلیں بی کے پاس نہیں چلیں بھائی اے سے سن لے دیں جی بھائی سنائے مسیبت آنے پر شکوا شکایت نہیں کرنے چاہیے دیکھ لیں یہی ہے ان کو دے مائی دیکھتے کس کس کو یاد ہوا ہے ٹیم میں سے مسیبت آنے پر شکوا شکا نہیں کرنے چاہیے زور سے زور سے آواز نکال کے پھلیں دوبارہ سے مجیبت آنے پر شکر شکر نہیں کرنا چاہیے کیا مائک تو پکڑو کیا نہیں کرنا چاہیے یہ کیا چیز ہے کوئی نہیں ہے رکھ جائے ابھی ہاں بھائی یہ تو سنا رہے بھائی انہوں نے اچھا سنایا ہے تو ٹیم اے آگے جا رہی ہے بھائی آپ لوگ خوش ہو جائیں ابھی ٹیم بھی دیکھتے کیا کرتی ہے یہ ہی سنانا ہے بس انہوں نے سنانا ہے مکھی بھی آ رہی ہے آپ کے پاس بالپر مسیبت آنے پر شکر شکایت نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا دوسرا تو سنائی نہیں آپ سے بھی نہیں سنائے ایک ہی سنائے چلے یہ ایک تو ایک تو دھرائیں جی بھائی مائک تو لے لو میرے بچے سیدھے آج سے سیدھا ہاتھ کہاں ہیں مسیبت آنے سے شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کیا چیز آنے سے مسیبت آنے سے شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے دیکھ لیں مسیبت آنے پر ابھی ان سے سنتے چھوٹے والے سے ہاں کیا ہے کچھ ہے چلیں آپ کے سائز کے ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہے کچھ تو ہے نہیں بولنا کیوں نہیں بولنا ارے بول دو بھائی ان کو بولو بول دو جعفر بولی دو جعفر بولی دو کھڑے ہو جاؤ اچھا کھڑے تو ہو جاؤ کھڑے تو ہو جاؤ ارے تھوڑا سے کھڑے ہو جاؤ سب دیکھ رہے ہوں گی ممہ دیکھ رہی ہوں گی بابا بھی ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں بول دو نہیں بولنا بھائی جعفر نہیں بولنا جعفر نے تیہ کر لیا بولیں گے نہیں کھڑے تو ہو جاؤتا ہے آپ کے سارے ساتھ ہی کھڑے ہیں چلے بھائی کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوا جلے بھائی ایک جملہ تو ہو گیا دوسرا تھا حさد حسد کرنے پر سکون ملتا ہے حسد کرنے سے سکون ملتا ہے اگل سے بچے حسد کرنے سے کیسے سکون ملے گا ہاں بھائی صحیح سنا رہے ہیں حسد کرنے پر سکون ملتا ہے مائک مائک میں مائک میں حسن 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 کرنے سے سکون ملے گا کیسے حسن کرنا اچھی بات ہے کیا حسن تو یہ ہوتا نا کسی کی گاڑی ہے چھن جائے ٹوٹ جائے کسی کے بس چیز ہے خراب ہو جائے تو یہ ایسے ایسے کام کرنا کو اچھی بات ہے کیا اس سے کیسے سکون ملے گا ہاں بھائی ان سے پوچھتے ہیں جی کیا تھا حسن آگے جعفر بھائی تو نہیں بول لے آپ ہی بول دیں نام کیا تھا آپ کا علی حیدر تو علی حیدر تو بولیں گے جی حسن نہیں کرنے بس سکون ملتا ہے آہ یہ ہوئی ناوات کیا بات ہے بھائی جیت گئے آپ تو جیت گئے یہ حسن نہ کرنے سے سکون ملتا ہے ہاں بھائی آپ لوگ حسن نہ کرنے پر سکون ملتا ہے آہ جعفر بھائی کرسی کو کیا کر رہے ہیں آپ سنائیں گے نہیں وہ تو صاحب منع کر دیتے ہیں آپ سنائیں حسن نہ کرنے سے سکون ملتا ہے ہاں حسن نہ کرنے سے سکون ملتا ہے تو جیتی کون聞ی ٹیم ہے دونوں کیوں دونوں کیوں جیتے ہیں دونوں جیت گئے نہیں نہیں دونوں جیت گئے نا یہ ایندر میں بھی غلطی ہوئی تھی تو یہ تو سنا ہی نہیں رہا آپ کے ٹیم کے تو سنایا کچھ پھر اس لئے دونوں جیت گئے کون جیت گئے دونوں آپ بھی جیت گئے بھائی مبارکو مبارک ہو جیت گئے چلیں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں آپ لوگوں کا بچوں کا سیگمنٹ ہو گیا ہے ابھی بڑوں کی باری آئے گی لیکن کال بھی آ رہی ہیں تو ابھی کیا کریں کچھ دے لیں پھر آپ کی باری لے لیں چلیں کال دے لیں بھائی کچھ وہ اتنی دور سے کال کر رہے ہیں آپ تو یہاں آگئے نا میں ہچی والا سے سید زیمال عبدالد بات کر رہا ہوں آج میں دعا سنا ہوں گا اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے مدینہ بھی دکھا دے نزاک اللہ خیرہ آمین ماشاءاللہ جی نیکس کال میں کھچی والا سے سید احمدہ تعریبات کر رہا ہوں آج میں کتاب پڑھنے کی دعا سنا ہوں گا اللہ مکتہ علینا حکمت کا وانشر علینا رحمت کا یاد الجلال والاکران رزاک اللہ خیرہ آمین ماشاءاللہ جی نیکس کال میرا نام محمد حصہ نتاری ہے میں اسلامباد سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب ہے اسلام کے پہلی خلیفہ حضرت ابوبکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبردست حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ شہر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا مدنی چینل آواز چلی جاتی ہے بول کے نکلوانی پڑھتی ہے پہلے خلیفہ حضرت دوسرے خلیفہ حضرت عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے حضرت چوتھے حضرت علی اور اس میں رضی آئے گا دعا دوتا ہے عربی میں اور اردو میں زواد ہوتا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ جی نیکس کال ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبرداز جی نیکس کال میرا نام سیدہ زینب حسن ہے میرا ہوتے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کو چار خلفائے راشدین کے نام بتاؤں گی پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے تیسر خلیفہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جزا اللہ خوئی راک رضی اللہ باقی بہت اچھا انداز تھا سیو رضی کو رضی آپ نے کرنا ہے جی نیکس کال میرا نام محمد بلا رضی میں خانے وال سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کت ملت نی چینل ہمان آمد نی چینل کیا بات جی نیکس کال میرا نام حسن عمد ہے میں مظافر عباد سے تعلق رکھتا ہوں اور میں چار خلفاء راشدین کے نام بتا ہوں پہلے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے حضرت عثمان غانی رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چار نام ٹھیک سنائے رضی کو رضی کرنا ہے جی نیکسٹ میرا نام سنین رضا ہے میں دنیا برسی بات گار ہوں آج میں آپ کنا سنا ہوں ہم نے آپ سے دیکھا نہیں بگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس سبحان اللہ ماشاء اللہ جی نیکس کال میرا نام شاہ الفاتمہ میں واقع سے بات گئی ہوں میں آپ کو ادنا سنا ہوں گی آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد صل پوچھے گمولا الائیہ ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد صل اللہ علیہ وسلم آنشاءاللہ جی اور بھی کالز ہیں بھئی چلیں کالز ختم ہو گئیں اب اللہ پاکی نعمت سیگمنٹ ہوگا اب آپ لوگ تہیار ہو جائے سیگمنٹ اللہ پاکی نعمت سنو سمجھ سنو سمجھ سنو سمجھ سنو سمجھ 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 جی بھائی اس میں سب نے شامل ہونا ہے ہو کا یہ انداز کہ میں ایک نعمت آپ بتائیں گے ایک آپ باری باری اپنے نعمت بتانی ہوگی کوئی بھی جس مائک ایک دوسرے کو پارسل کر رہا ہے سیدھے ہاتھ سے اور اس کے بعد نعمت بتاتے جانا ہے جو رک گیا وہ پیچھے رہ گیا اور نعمت مطلب ایسی چیز جس کو ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہوا پانی وغیرہ جو کھاتے پیتے دیکھتے ہیں جس کے اچھا لگتا ہے بھائی تو بے یا با جلدی پوری ٹیم ہے کوئی بھی با 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 اس ہارا بھی دے دیا میں آپ نے چپ رہنا ہے ٹیم ہے مائک لے بھائی ان کو اگر آگیا ہے تو سیدھا ہاتھ برطن بے سے برطن میں کیا کرتے ہیں باسکٹ بے سے باسکٹ باسکٹ میں سوان لاتے جلدی بھائی اتنا کچھ آتا بے سے کوئی تو بولو بھائی بڑے بچے بھی موجود ہیں بکس بے سے بکس 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 بکری 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 دودھ دیتی بستر بے بستر بادل بے بادل ان کو دے دو بھائی پیچھے یہ سیدھا ہاتھ نہیں چل رہا ہے اس کا الگ سے نمبر کارنے پڑ جائیں پیچھے دے تو بھائی بہنگن بے سیدھا ہاتھ بے سے نہیں آتا لیکن ہونا چاہیے یوز میں جلدی فائی فور تھری ٹو وان بیف جی بیف گوشت جی بسکیٹ بسکیٹ پھر مائک اب الٹے آت سے جس نے لیا دیا نا وہ ٹیم ہار جائے گی الٹے آت سے مائک لیا دیا تو ٹیم سنی نہیں رہے میرے بچے ہار جاؤ گے الٹے آت سے لیا دیا تو جی بیک بیک بینڈی بینڈی بیاری بوٹی بیاری بوٹی خالی بوٹی بھی ہو جاتی بیاری بوٹی چلیں یہ بھی کھاتے ہیں کہتے ہیں بہار بہار بیاری سے بہار آگیا ان کے پاس فائی فور تھری بینک 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 کا کیا کرنا ہے دوسرا لائے بینک کے لابا جی باریش باریش ہو گئی برس گئی دعا کرو برسے جی جلدی وہ دیکھو ان کو آگیا بھائی ادھر دے دو آگے 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 بوٹی بوٹی ہو گیا وہ تو بیاری بوٹی کھالی تھی ابھی بغیر کھالی وہ بوٹی سادھی بوٹی چلیں سادھی بوٹی بریانی بریانی آگئی بوٹی میں بریانی بریانی میں بوٹی بھائی بھائی بلون کیا بلون 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 اچھا بارے کو کہہ رہا ہے باجہ باجوں کو کیا کرنا باجہ نہیں ٹھیک ہے وہ ان کو دے دیں بھائی بہن ہاں بہن سے لڑنا تو نہیں ہے ہے نا نہیں لڑنا بجلی بہنس بہنس بیل باجرہ آپ ٹیم بھی ہار گئی ہے کیونکہ ٹیم بی نے الٹے ہاتھ سے مائک دیا ہے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا میرے بچے ابھی نکل سکتا واپس انہوں نے سیدھے سے لیا آپ کا ہاتھ الٹا تھا چلیں خیر ایک موقع دے دیتے ہیں باجرا بیڈ بلہ لیٹنے والا بیڈ مان لیتے ہیں جی بیل لیٹنے والا بیڈ مان لیتے ہیں لیکن نعمت میں بتائیں کوئی ایسی اچھی اچھی چیزیں اور بتائیں کوئی دوسرا لائیں اب تو موقع نہیں ملے گا اب موقع ملنا چاہیے آپ نے دیا انہوں نے کون ساتھ سے لیا ہے سیدھے ہاتھ سے لیا تھا بھائی ذرا نکلوا آو بھائی ہاں بھائی سیدھے ہاتھ سے لیا تھا سارے ڈائریکٹر صاحب بتا رہے اُلڈے ہاتھ سے لیا ہے تو اسی لئے ٹیم ایک و پوائنٹ مل گیا ہے اور ہمارا ٹائم بھی تو ختم ہو گیا لیکن بالکل اینڈ پر آ گئے اب تو تھوڑا سا کر لیتے ہیں ایک منٹ ہے نا بھائی چلے آخری منٹ ہے اب تو ختم ہی ہو گیا ہے کیا کرے ہیں پھر آئیے گا ٹھیک ہے بھائی دوبارہ بھی آئیے گا آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا جعفر بھائی بولے نہیں آخر تک ہے نا کچھ نہیں بولے جعفر بھائی نے صاحب منع کر دیا کیا ہے کیا ہے محمد کو بتاؤں گا کیوں محمد کو کیوں شکایت لگائیں نہیں شکایت نہیں لگانی ہے شکایت نہیں ٹھیک ہے پیار سے سمجھا دیے گا کہ اگلی دفعہ بولنا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اور میں نے منع کر دیا شکایت سے صحیح ہے نا بولیں گے اگلی دفعہ آئیں گے چلے بھائی اگلی دفعہ بھی ان کو لے کر آئیے گا اور ان سے بات ہو گئی انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ بات ہم سے کریں گے یہ لیں جی مائک لے لیں آپ لوگ اور اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختیارم کو پہنچا انشاءاللہ کل بھی آئیں گے آپ نے بھی ہمارے ساتھ آنا ہے کجمتی چینل دیکھتے رہنا ہے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے اور زوردار ایک نعرہ لگائیں گے ابھی ہم پتہ ہے تعاوت اسلامی زندہ سنو سمجھو سنو سمجھو سنو سمجھو سنو سمجھو سنو سمجھو بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا